دوا کھائیں گے وہ تھنڈے دیش کے لوگوں کے لیے بنائی گئی دوائیں ہیں وہ گرمی ہی کرنے والی ہیں اور وہاں گرم دیش میں رہتے ہیں اور ایلو پیتھی کھائیں گے مر جائیں گے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے کہ پریشان ہو جائیں گے اس لیے انگریجی دواؤں میں ایک بیماری جاتی ہے دوسری آتی ہے دوسری جاتی ہے تیسری آتی ہے تیسری آتی ہے چوتھی جاتی ہے جندگی پر ہم سوسطی نہیں ہو پاتے اور لاکھوں کروڑ اس میں خرج کر دیتے اس لیے دوائیں بھی اپنی استعمال کریے آئیروید کی دوائیں ہیں بہت اچھی دوائیں ہیں ہمارے انکول ہیں ہمارے باتاورن میں سے پیدا ہوئی ہیں ہماری پرکرتی کو وہ سمجھتی ہیں ہم ان کی پرکرتی کو سمجھتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں اور آسانی سے گھر میں اپلبد ہیں پڑوس میں اپلبد ہیں ہر اس طرح پر بھارتیہ بنیے تو یہ انگریزیت ہمارے جیون سے چلی جائے گی ایک تو انگریزیت ہمیں ساشن میں سے ہٹانی ہے پرشاسن سے ہٹانی دوسری اپنی جندگی سے بھی ہٹانی یہ دونوں اس طرح پر کام ہوگا بھیان چلے گا تب جا کر ایک ایسا بھارت بنے گا جس کا سپنا ہمارے شہیدوں نے دے گا لوگمان بال گنگادر تلک میں جانتے ہیں سکشہ کی بات کہی تھی سودیشی کی بات کہی تھی سوراجی کی بات کہی اور سکشہ میں سب سے پہلے مادھیم کی بات کہی تھی کہ ہماری سکشہ پوری ماتر بھاشا میں ہونی چاہی اور اس کے لئے بہت بڑا عبیان انہوں نے چلایا تھا اب مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگمان بال گنگادر تلک کے دیش میں جو عبیان انہوں نے کبھی مراتھی مادھیم کی شالہوں کے لئے چلایا یا گاندی جی نے ہندی مادھیم کی شالہوں کے لئے چلایا اب اس دیش میں انگریزی مادھیم کی شالہیں ہی شالہیں کھلتی جائیں کانونٹ اسکول پبلک اسکول اور ہم کانونٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں بڑے گرب سے کہ ہمارے بچے کانونٹ میں پڑھتے ہیں کانونٹ کا عرصہ تو سمجھ لیجئے ہوتا کیا ہے کانونٹ کا عرصہ ہے لاوارس بچوں کا اسکول انگلینڈ میں میں نے آپ سے کہا نا ایکسٹرہ میریٹل افیئرز ہیں پرستری گمن پر پورش گمن اور کئی بار انگلینڈ میں جادہ در بچے جو ہے نا بینا ماں باپ کی ہیں کیونکہ سبتر سے اسی پرتشت بچے بنا شادی کے پیدا ہوتے ہیں اب بنا بیوا کے بچے پیدا ہوں گے تو آئی وڑیل پتہ نہیں تو لاوارس ہیں ان کو پڑھانے کے لیے کانونٹ اسکول چلتے ہیں جن کی آئی نہیں جن کے وڑیل نہیں جن کا پتہ نہیں ماں نہیں اور ان کانونٹ اسکولوں میں بچوں کو بتایا جاتا ہے یہ تمہارے فادر ہیں یہ تمہاری مدر ہے کیونکہ اصلی کا پتہ نہیں نقلی سے کام چلاتے ہیں اسکول میں ٹیچر نہیں ہوتے ہیں مدر فادر ہوتے ہیں کیونکہ اصلیت میں نہیں اب ہم ہمارے بچوں کو کانونٹ میں بھیجتے ہیں اور ان کو بھی وہی مدر فادر سکھاتے ہیں ہمارے تو گھر میں ہیں پھر اسکول میں اور ایک ہو گئے معلوم ہے کسی بھی بچے کی دو آئی ہو سکتی ہے دو پتہ نہیں ہوتے کبھی بھگوان کرشن کی دو آئی تھی پتہ ایک ہی تھے رام کی تین آئی تھی ہمارے بھارت میں دو آئی ہو سکتی ہے تین آئی ہو سکتی ہے پتہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن کونونٹ میں ہر بچے کے دو پتہ ہوتے ہیں دو باپ ایک تو گھر والا اور ایک تو اسکول والا فادر اور جن بچوں کے دو باپ ہوتے ہیں انہی کو باسٹرڈ کہتے ہیں بہت خراب گالی ہے باسٹرڈ ہم ہمارے بچوں کو کونونٹ میں بھیج بھیج کے باسٹرڈ کیوں بنا رہے ہیں بند کریے نا پھر آپ بولیں گے مراتی مادیہ میں اسکول نہیں بہت ہیں ہندی مادیہ میں اسکول ہیں مراتی مادیہ میں اسکول ہیں ان میں پڑھائیے اپنے بچوں کو اور اگر آپ کونونٹ میں بھیجیں گے نہیں تو کونونٹ تو اپنے آپ بند ہو جائیں گے آپ کے فیس پہ چل رہے ہیں اور مراتی مادیہ میں بھیجنے لگیں گے وہ اور کھل جائیں گے کیونکہ وہ آپ کی فیس پہ چلیں گے یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کن شالہوں کو بڑھاتے ہیں اور کن کو بند کراتے ہیں کہنے کا میرا ایک ہی مطلب ہے انگریجوں کو بھگا دیا ہے تو اس انگریجی سے کیوں چپکے ہوئے ہیں اس کو بھی بھگائیے ہماری جندگی سے ہٹائیے ہمارے بیوہار سے ہٹائیے ہمارے بیجیان سے ہٹائیے تقنیکی سے ہٹائیے سماج میں سے ہٹائیے نیاہ ویوستہ سے ہٹائیے سب جگہ سے ہٹتی چاہیے اور ماتر بھاشا کا اس تھان اس دیش میں پرتشت ہونا چاہیے یہ سب کرنے کے لیے ہم بھارت سوابیمان ابھیان چلا رہے ہیں آپ سے میں ایک اپیل کرنے آیا آپ بولیں گے اس بھارت سوابیمان میں ہم کیا مدد کریں آپ کی بہت بڑی مدد چاہیے آپ کی مدد کے بنا یہ نہیں ہونے والا اگر ہم اکیلے کر لیتے تو میں آپ کے پاس نہیں آتا آپ کی مدد چاہیے تب یہ ابھیان ہونے والا ہے سفر آپ کیا مدد کر سکتے ہیں ہم کو اس سمیں بھارت سوابیمان میں جادہ سے جادہ لوگ چاہیے جو ہمارے صدق سے بنیں ہماری طاقت بڑھیں کیونکہ ہماری طاقت راجنیتک پڑھاریوں سے جب تک زیادہ نہیں ہوگی ہم کوئی بھی کام یہ نہیں کر پائیں پڑھاری اس کو ہونے نہیں دیں گے اور ہم کو یہ کرنا ہے تو ان سے بڑی طاقت ہمیں بنانی پڑے گی کانگریس بی جے پی جنتہ دل سی پی ایم سی پی آئی سماجبادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی ایسے 48 راج کی ادل ہیں اس تیش میں ان کی کل ملا کر سدہ سے سنکھیا چار کوٹی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سدہ سے سنکھیا پانچ کوٹی ہو جائے بھارس وائد تب ہن دلوں کو ہم کنٹرول کر پائیں گے ان کا نینترن ہم اسطح پت کریں گے وہ پانچ کوٹی سدہ سے آپ ہی ہو سکتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس لگ بگ دو لاکھ چالیس سدہ سے ہیں جنوری دو ہزار دستک یارے لاکھ ہو جائیں گے اگلے دو برش میں پانچ کوٹی کرنا ہے اس کے لئے پرم پوجینی سوامی جی خود گاؤں گاؤں نکلنے والے ہیں جلے جلے میں پرواز کرنے والے ہیں آپ بھی ہماری مدد کریے ہمارے ہی سبھیان میں جڑ جائیے آپ کی طاقت ہمیں بہت بڑا سنبھل دے گی مدد دے گی کیسے جڑیں ہمارے سدہ سے بن جائیے بہت آسان ہے آپ باہر جائیں گے تو اس ٹول پر ایک سدہ سے آپ فارم رکھا ہوا ہے اس کو بھر کے دے دیجئے دو طرح کی سدہ سے تا ہے ایک تو سادھرن سدہ سے ہے اور ایک وشیش جو وشیش سدہ سے بنیں گے ان کو گیارے سو روپے شنگ دینا پڑے گا جو سادھرن ہیں وہ اکیابن روپے میں آپ وشیش سدہ سے بنیں گے تو کیا ہونے والا ہے آپ کو حریدوار سوامی جی خود بلائیں گے اور خود آپ کو ٹریننگ پرسکشن دیں گے اور آپ بھی میری طرح سے تیار ہو کر گاؤں گاؤں میں پھر یہ کام کر سکیں اور جو اکیابن روپے کے سدہ سے بنیں گے ان کو ٹریننگ یہیں دیں گے تو جیسی آپ کی چھمتہ ہے جیسی آپ کی شکتی ہے ہمارے اس اویان میں سدہ سے بنیے اور دس دس لوگوں کو بنائیے تاکہ جلدی سے ہمارا سنکل پورا ہو اگر کولہ پور میں اکیس سو سدہ سے ہم تیار کر پائیں گیارے سو روپے والے تو پرم پجنی سوامی جی خود یہاں آئیں گے یہ ان کا وائدہ ہے یہ ان کا سنکل پہ تو آپ اگر اکیس سو سدہ سے پورا کر کے اپنا لکش کہتے ہیں تیہ کرتے ہیں تو آپ کیاں پھر سے سوامی جی آ سکتے ہیں اور آپ کو پرسکشن دے کر اس کام میں اور جیدہ گہرائی سے جوڑ سکتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑیے یہ میں آپ سے نے ویدن کرنے آئے آپ جڑیں گے تو دو فائدے ہوں گے ایک تو ہمیں ایک آپ کو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا دھن جو آپ ہم کو دیں گے وہ ہمارے اس ٹرسٹ کے لیے بہت بڑی طاقت ہے اور یہ ٹرسٹ جو بھارت سوازمان ہے وہ آپ کے ہی دھن سے چلتا ہے ہم بڑے ادیوگ پتیوں سے چلتا نہیں لیتے کیونکہ وہ وہ ہمارے اوپر دوسرے طرح کا دباؤ ڈالتے ہیں ہمارا سنکل پہ کہ عام آدمی سے سادران آدمی سے تھوڑا تھوڑا ملے اسی سے ہم کام چلائیں اور ہمارے ٹرسٹ کا یہ سنکل پہ کہ جو بھی دھن آئے گا وہ ٹرسٹ کے کام میں خرچ ہوگا وہ ویقتی قط روپ سے خرچ نہیں ہوگا تو آپ جو بھی تھوڑا دھن دیں گے وہ ہمارے ٹرسٹ کے کام آئے گا آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے ہماری طاقت بڑھ جائے گی اور آپ کو لاب یہ ہوگا کہ آپ جب اس بڑے ابھیان سے جڑیں گے تو آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ گھرو سے کہیں گے کہ جب بھارت میں بیوستہ پریورتن کا انگریزیت کو ہٹانے کا ابھیان چلا بھارت سوابیمان تو میری آئی اس میں تھی میرے وڑیل اس میں جیسے ابھی ہم کہتے ہیں نا انیس سو بیالیس کا بھارت چھوڑو آندولن تھا میری آئی اس میں تھی میری آجی اس میں تھی میرے اجوبہ اس میں تھے ہم بڑے چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں مجھے گرب ہے یہ کہتے ہوئے کہ انیس سو بیالیس کے لڑائی میں میری اجی میری اجوبہ دونوں جیل گئے اور اور گرب ہوتا تو آپ کے بیٹے بیٹیوں کو بھی گرب ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ میرے آجی اجوبہ میرے آئی ولی دونوں بھارت سوابی مان کے لئے کام کرتے رہے تو آپ اپنے بچوں کی نظروں میں ہمیشہ اونچے رہیں اور وہ آپ کا سممان کرتے رہیں اس کے لئے آپ اس اویان میں جڑی اور نہیں جڑیں گے تو بھی ہمارا کام تو ہونے والا ہے آپ نہیں جڑیں گے کوئی اور جڑیں دیش کا کام تو ہونے ہی والا ہے جنہوں نے آزادی کی لڑائی نہیں لڑی تو بھی دیش آزاد تو ہوا جنہوں نے انگریجوں کی مدد کی تو بھی بھونے ہی دکھا پائیں گے ایسی شرمندگی آپ کو اپنے بچوں کے سامنے نہ جھلنی پڑے اس کے لئے آپ اس ابھیان میں جڑیے اس ابھیان کے ساتھ طاقت بنیے پورے دیش میں یہ ابھی چل پڑا ہے بہت ساری سنگتھن بہت سارے سادو سنت اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں تیجی سے طاقت بڑھ رہی ہے آپ سوچئے چھے سات مہینہ ہوا ہے ابھی یہ بھارت سواجمان بنے ہوئے اور دو لاکھ چالیس ہزار ہمارے پاس کارے کرتا سال ور میں گیارے لاکھ ہوں گے دو سال میں پانچ چھے کروڑ سے زیادہ ہو اتنا تیجی سے جس ادیش کے لئے ہم سمرپت ہیں ہمارا سنگٹھن سمرپت ہے وہ ادیش آپ اپنے جیون میں بھی حاصل کریں ہمارے سنگٹھن کا سدھ آپ سوڈیش کا دک سیدھ اپی اوپی کریں اس وشہ پر بہت بار میں آکے ویا خیان دے چکا ہوں اس لئے آج میں نے زیادہ نہیں کہا ہے سوڈیش کو سوڈیش پتہ چلے گا کون سی سوڈیش سوڈیش ہے تو اس کے لئے پستک بنی ہوئی ہے جیون درشن آپ وہ لے سکتے ہیں اس میں پیچھے لسٹ ہے کیا وسط ہیں سوڈیش کیا ویدیش پتنجلی چکت سالے میں جا کر آپ سوڈیش لے سکتے ہیں کیا سوڈیش کیا ویدیش لانا ہمیشہ سوڈیش وستو ہے تاکہ دیش کا ایک پیسہ بھی باہر نہ اگر سوڈیش بینک میں پیسہ باہر جا رہا ہے اور ہمیں دل کا درد ہے تو دوسرے دیش میں پیسہ جا رہا ہے اس لئے ویدیش وستو کا اپیوگ نہ کریں یہ پہلی شرط ہے دوسرا آپ اپنے جیون میں ہندو ہیں مسلم ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں جین ہیں پارسی ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کے ویقت جیون میں ہیں جیسے ہی گھر کے باہر آپ نکلتے ہیں آپ ہندو نہیں سکھ نہیں مسلم نہیں عیسائی نہیں آپ سب بھارتی ہیں ہمارا بھارت سواجمان کا چنتن ہے سوچ ہے وہ یہ کہ ہم ہمارے گھر میں ہندو مسلم سکھ حسائی کچھ بھی ہو سکتے لیکن سارجن جیون میں ہم سب بھارت واسی ہیں بھارت ہی اس بھاونہ سے ہمیں کام کرنا ہے تاکہ سماج ہمارا دھرم کے آدھار پر سمپردائی کے آدھار پر نہ بٹے یہ دوسری شرط ہے اور تیسری شرط ہے وہ یہ کہ آپ سب یوگ سیکھ پرانائیام آپ بھی چینل کھولی دیکھ سنی سیکھ اور سیکھ نے کے بعد دوسروں کو سکھائی یہاں کولا پر میں ہمارے بہت سارے یوگ سکھ شک ہیں جو نشل کے ککشائیں لگاتے ہیں پرانائیام سکھانے کے لئے آپ ان سے سمپرک کر لیجے آپ پرانائیام سیکھ لیجے دو فائدے ہوں گے آپ سوست ہو جائیں گے پریوار کے لوگوں کو سوست بننے میں مدد کریں ہمارے دیش میں ہر سال بیمار لوگوں کا علاج کرنے میں ساڑھے چھے لاکھ کوٹی روپے برباد ہوتا ہے اگر ہم سب سوست ہو جائیں تو ساڑھے چھے لاکھ کوٹی روپے دیش کی بچت کر سکتے کتنا بڑا ایماؤنٹ ہے ساڑھے چھے لاکھ کوٹی بھارت سرکار کے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن سے بڑا ایماؤنٹ ہے ٹیکس اکٹھا ہوتا سوہ چھے لاکھ کوٹی ہم چکستہ پر خرچ کر دیتے ساڑھے چھے لاکھ کوٹی اور وہ فالتو بیماریوں پہ ڈائیبیٹیز ارثرائیٹیز برونکائیٹیز اسثمہ دما برونکیل اسثمہ جو آسانی سے ٹھیک ہونے والی بیماریاں ایک پیسہ بھی جس میں خرچ نہیں ہوتا ہے صرف سوانس کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے پران کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے نشل کتی ٹھیک ہوتی ہیں آپ کے لئے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ ان شرطوں کو اپنے جیون میں اتار سکتے ہیں دوسروں کو اتار میں مدد کر سکتے ہیں یہ میری آپ سے بنم رپیق شاہ ہے تو میں آپ سے یہی کہنے آیا ہمارے ابھیان سے جوڑیے اس کے صدر سے بن جائیے سوڑیشی کا اپنے جیون میں پالن کریے ماتر بھاشا کو سمبان دیجئے اپنے جیون میں اپنے سامجک جیون میں راشپی جیون میں بھاشا بھوشا بھوجن بھشج سب سوڑیشی اپنائیے سب بھارتی اپنائیے اور دوسروں کو اس معاملے میں سجک کرتے جائیے جاگروک کرتے جائیے تو ایک دن یہ دیش ویسا ہی بنے گا جیسا ہمارے شہیدوں نے سوچا تھا بغت سنگھ کا سپنا تھا چلر شکر آزاد کا سپنا تھا گاندی کا سپنا تھا ایک سوڑیشی بھارت بنے سمرد شالی بھارت بنے گریبی مکت بھارت بنے بیروجگاری مکت بھارت بنے ساری دنیا جس ہتم ہو انگریجوں کی بیوستہ ختم ہو ایسا بھارت بنے وہ سارے کے سارے بھارت کو بنانے کی اب ذمہ داری ہماری ہے آپ کی ہے ایشور ہمیں مدد کرے ایشور ہمیں شکتی پردان کرے ایسی میں بھاونہ رکھتا ہوں آپ سب کو ایشور اتنی شکتی دے اتنی اکشا ہے اور جو باتیں میں نے کہیں ہیں ان باتوں کو اگر بار بار دوسروں کو سنانا ہو تو کچھ میں نے سیڈی بنائی ہے میرے ویاکھیانوں کی باہر آپ جا کے اسٹال سے لے سکتے کوئی بھی سیڈی پر میرا کاپی رائٹ نہیں ہے سب کو کوپی کرنے کا کمپلیٹ رائٹ ہے آپ ایک سیڈی لے لیجے دو لے لیجے اس کی پچاس کوپی بنائیے سو بنائیے ہزار بنائیے لوگوں میں بانٹیے میں کبھی آپ کے خلاف مقدمہ کرنے نہیں آؤں گا کیونکہ میں مانتا ہوں گیان کسی کا نہیں ہے گیان سبی کا ہے یہ الگ بات ہے کہ میں نے بیس سال محنت کر کے کچھ گیان ارجط کیا وہ راستی اتنی کم ہوتی ہے گیان کے فیلنے سے ہی ہر چیز کا تو بھارت کا یہ گیان جو میں نے آپ سے بانٹا شیئر کیا وہ آپ دوسروں کو بانٹے شیئر کریں اس کے لئے سیری لے سکتے کافی کر سکتے کرا کے دوسروں کو بانٹ سکتے اور ہمارے زدیان کا صدق سے بننے کے لئے فارم ہے وہ بھر سکتے ہیں اور گھر لے جا کے بھر کے چکت سالے میں جمع کر سکتے ہیں اس بہت 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 بھگر گئی پڑ کے پرم ساتھ سکتے گئے اج ممک آن را جی 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 رہی سکتے رنگ میں بھنگ پڑ گیا بھگوال را جی 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 رہی سکتے رنگ میں بھنگ پڑ گیا بھگوال موسیقی 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 اپنے دیش میں پرم پوجینی سوامی رام دیو جی نے بھارت سواجمان نام کا ابھیان شروع کیا ہے یہ ابھیان پانچ جنوری دوہدار نو سے شروع ہوا ہے سارے دیش کے دھائی لاکھ سے زیادہ کارکر تا یو سکھ شک اس ابھیان میں سہب آگی ہیں آنے والے لگ پانچ مہینوں کے بعد قریب گیار لاکھ سے زیادہ کاری کرتا اس ابھیان کے سو سے بنیں گے ایسا بشواس ہے ایسی ایسی اوچنا بھی چل رہی ہے اور پانچ کروڑ سے زیادہ فروکش صحیح ہوگی اس ابھیان میں ہماری طاقت بنیں گے ہمارے ہاتھ بنیں گے ایسا ہمارا سنکل